السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں چکن لبابدار کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت قویق اور ٹیسٹی بننے والی ریسپی ہے آپ اسے اپنے دعوت کے منیو میں رکھیں آپ کے فیملی ممبرز کو یہ ضرور پسند آئے گی دو کپ پانی لیں گے اور فلانچ پہ گرم کر لیں گے اس میں لحسن، ادرک اور ہری مرچیں شامل کریں گے اور تقریباً آدھا کلو کے قریب پیاس شامل کر کے ون ٹی سپون خلدی شامل کر دیں گے اور اسے میڈیم آنچ پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے ہاف کے جی دہی میں شامل کریں گے ون ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ٹو ٹی سپون سرح مرچ اور ون پنچ جلو فوڈ کلر یہ آپشنل ہے اور ٹو ٹی بل سپون کان فلور شامل کریں گے اور ایک عدد لیمون شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکسچر ڈیڑھ کلو کے قریب چکن کے لیے ہے اب اس میں چکن شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ کے آپ چاہیں تو اس کو میرینیشن کر کے رکھ بھی سکتے ہیں نہیں تو فوراں پکا لیں کڑاہی میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے اور اسے گرم کر لیں گے پھر اس میں تین الائچی دو بڑی الائچی اور دو دالچینی کے ٹکرے شامل کریں گے اور اسے ذرا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور چکن میں جو مسالہ دہی کا ہے وہ بھی سارا اس میں شامل کر دیں گے اور چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے ٹونٹی تو تھرٹی منٹس لگ جائیں گے چکن کو ریڈی ہونے میں یعنی کہ جب تک دہی کا پانی ہشک نہ ہو جائے اور چکن دولی طرح فرائی نہ ہو جائے یہاں پہ میں چکن کو کور کر دیا تھا پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے یعنی کہ گل چکا ہے اب اسے ہم تھنڈا کر لیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے بلینڈر میں ایک سمودھ سی پیس تیار کر لیں گے اور جو اس میں پانی تھا وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی مزید تین سے چار منٹ اچھے سے بنائی کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیس تیار کی ہی تھی مسالے کی وہ اس میں شامل کریں گے پیس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مزیدار چکن لباب دار تیار ہے اب اس میں ہم کسوری میتھی شامل کریں گے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگے اگر آپ نے ابھی تک میرے جانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں